اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹوائنٹی فارمیٹ کے اندر کون کپتان ہوگا محمد رزوان سے باتچیت ناکامی کے بعد جو ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ گیری کریسٹن جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہے ان کو محمد یوسف اصر شفیق اور جتنی بھی سیلیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ لوگ یہ والا فیصلہ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی متاخلہ نہیں کرے گا جب سے گیری کریسٹن نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ٹی ٹوائنٹی فارمیٹ کے اندر بابر آزم کی کپتانی جو ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اس کو ہٹا کر کسی نئے کھلاڑی کو کپتان بنایا جائے اس کو گروم کیا جائے اس طرح اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جس نے محمد رزوان سے باتچیت کی تھی اور وہ باتچیت ناکامی کے اوپر ختم ہوئی تھی اب پیشلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وجوہات بتا چکا ہوں کہ کیا وجوہات تھی محمد رزوان سے باتچیت کیوں نہیں بن سکی کونسی تین شرائط تھی جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہوئے تھے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ معاملہ جو ہے وہ گیری کریسٹن کے ہاتھ میں دے دیا ہے محمد یوسف کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور جتنی سیلیکشن کمیٹی کے لوگ ہیں جو اس ٹیم سے وابستہ ہیں یعنی کہ اس ٹیم کے منیجمنٹ والے ہیں اور اس ٹیم کے کوچنگ ڈپارٹمنٹ والے ہیں جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ لوگ یہ مل کر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستانی کھلاڑیوں میں سے کون سا کھلاڑی جو ہے اس کو کپتان بنایا جائے فخر زمان کی باتیں تہہ ہو رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دو تین نام ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر غور کیا جا رہا ہے تین نام جو ہے وہ بلکل ہی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں شائنشاہ فریدی بابر آزم اور محمد رزوان یہ تینوں نام جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کی کپتانی سے باہر ہو گئے ہیں اور پاکستان گرگٹ بورٹ جو ہے وہ انڈیا والا فارمولا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسا کہ انڈیا کے اندر ایک سمارٹ فیصلہ کیا تھا جائشہ نے بی سی سی آئی نے کہ تمام تر ناموں کو سائیڈ میں رکھ کر انہوں نے سوریا کمار یادف کو جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم کا کپتان بنایا تھا اسی طرح کا کوئی سمارٹ فیصلہ جو ہے وہ گیری کرسٹن کو پاکستان گرگٹ بورٹ کے چیئرمن نے کہا ہے کہ اس کا ایسا کوئی فیصلہ کریں جس کی وجہ سے طویل مدد تک جو ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر ہم کو ایک ایسا کھلاری مل جائے جو ینگ بھی ہو اور جس کے اوپر جو ہے کپتانی کا بوجھ بھی ڈالا جا سکے اور وہ جو ہے ڈیلیور بھی کر سکے نسیم شاہ کا نام بھی زیر غور آ رہا ہے اس کے علاوہ فخر زمان تو زیر غور ہیں ہی اور دو تین نام اور ہیں جو ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوئے ہیں تو میں اپنی طرف سے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی ایسا نام نہیں دینا چاہتا جس کی وجہ سے پھر بعد میں معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کہا جائے کہ ایسا کوئی نام زیر غور ہی نہیں تھا آپ نے اپنی طرف سے دے دیا یہ دو نام جو ہیں ان کے اوپر اور ان کے علاوہ دو نام اور بھی ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور محمد یوسف اور گیری کرسٹن اور عصر شفیق جو ہیں وہ بہرحال اس چیز کے اوپر کافی سوچ بیچار کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا نام ہے جس کو اگلے دو تین سال تک جو ہے وہ ٹی ٹوینڈی کا کپتان بنایا جائے وہ ینگ بھی ہو اور اس کی اپنی کارکتگی بھی متاثر نہ ہو اور کوئی ماضی کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر یا پھر اپنے کلپ کے اندر بھی کپتانی کر چکا ہو تھوڑا بہت تجربہ بھی اس کو کپتانی کا ہو اور مستقبل کے اندر جو ہے اس سے کس طرح کی کارکتگی کا مظاہرہ توقع کی جا سکتی ہے اور آنے والے دوہزار چھبیس کا جو ورڈ کافیس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے بہت ایک طویل مدد تک کے لیے کپتان جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سیلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کورٹ جو ہیں وہ ڈھوننے کے لیے نکل پڑے ہیں اور نومبر اکتوبر نومبر تک جو ہے ان کے پاس ٹائم ہے اس کے لیے بہت سے نام جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے بھی اور بہت سے ناموں کو ریجیکٹ بھی کیا جائے گا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ کوئی بھی کپتان بنایا جائے اس کو دوہزار چھبیس کے ورڈ کپ کو دیکھتے ہوئے کپتان بنایا جائے اور جو بھی سیلیکشن کمیٹی کے اندر ٹیم سیلیکٹ کی جائے وہ دوہزار چھبیس کی ابھی سے پیاریوں کے لیے جو ہے وہ پیاریاں شروع کر دی جائیں اور وہ دوہزار چھبیس کا ورڈ کپ جو ہے اس کو نظر کے اندر رکھ کر اس کو سامنے رکھ کر جو ہے یہ ساری ٹیم کی سیلیکشن ہو کوئی ایسا بڑا کھلاڑی کوئی ایسا بڑا کھلاڑی جس کی ایج بھی زیادہ ہو گئی ہو دوہزار چھبیس تک اس کی پروفارنس کیسی ہو اس کو زیر غور نہیں لانا چاہیے اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ شاہنشاہ افریدی شاید اور بابر آزم جو ہے یقینا جو ہے وہ ٹیم سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد رزوان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں یہ اگلا پی ایسل جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا محمد رزوان جو ہے وہ ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کے اندر جس طرح کا ان کا بیٹنگ ہے اور جس طرح انڈیا کے خلاف محمد رزوان جو ہے وہ بیٹنگ کر کے میچ ہروا کر آئے ہیں ان کی بیٹنگ کا اسٹائل اور ان کے سٹرائک ریٹ اور ان کی جو ہے گیم کی ایونڈنس ہے اس کے اوپر گیری کرسٹن نے بہت سنگین سوالات اٹھائے تھے اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی ہوئی تھی اس لیے گیری کرسٹن جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میڈل آرڈر میں اوپننگ میں اور کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر پاکستانی ٹیم کو اچھے اور بہت سلائیت کھلاریوں کی ضرورت ہے وہاں پر جو ہے پاکستانی ٹیم کو بڑے کھلاری اور اچھے کھلاریوں کو سلیکٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا کپتان بنایا جائے جو ان تمام تر کھلاریوں کو جو ہے وہ صحیح طرح سے لے کے بھی چل سکے وہ کپتان جو ہے اس کے پاس گیم ایونڈنس بھی ہو اس کے پاس مشتقل فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور اس کے بعد اس کپتان کے اندر جو ہے وہ لیڈنگ فروم دا فرنٹ والی ساری صلاحیتیں موجود ہوں کہ اگر جب بھی ضرورت پڑے چاہے وہ بولر ہو چاہے وہ بیٹر ہو جو بھی کپتان بنایا جائے وہ خود بھی لیڈنگ فروم دی فرنٹ کے طور پر آگے آئے اور اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے جیسا کہ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ رگی پانٹنگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اس کے بعد مہندرہ سنگھ دھونی جو ہے وہ بھی لیڈنگ فروم دی فرنٹ کے طور پر سامنے آتے تھے اور اپنے طور پر جو ہے بیٹنگ آٹر ٹیچ چینج کر کے آتے تھے اور میں جتوا کا چلے آتے تھے اس طرح کا کوئی کھلاڑی جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو ضرورت ہے عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر وسیم اکرم بھی اس طرح کرتے تھے کہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی خود آ جاتے اور چاہے بولنگ کی ضرورت ہو چاہے بیٹنگ کی ضرورت ہو اس کے اندر خود آ کر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے کردار ادا کرتے تھے اس طرح کا کوئی کپتان پاکستانی ٹیم کو ضرورت ہے اور اس کے لیے کافی نام زیر غور آ رہے ہیں دو فیورٹ نام جو ہے نسیم شاہ اور فخر زمان ان کے اوپر اس وقت غور کیا جا رہا ہے محمد رزوان کا نام جو ہے وہ اب ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کی کپتانی سے باہر ہو چکا ہے اس کی وجہات جو ہے وہ پیچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر چاہیں تو وہ دیکھ لیں کیوں محمد رزوان کو جو ہے وہ ٹیم کی کپتانی کے دور سے جو ہے وہ باہر کیا گیا ہے پاکستانی ٹیم کا کپتان کون ہونا چاہیے اس صورتحال کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اس ساری ڈیمانڈ جو ہے کون سا کھلاڑی ایسا ہے جو پوری کر سکتا ہے اور وہ دوہزار چھبیس کے ورڈ کپ کے اندر ہی پاکستانی ٹیم کی توقعات کے مطابق جو ہے کارکتے کی دکھا سکتا ہے ایسا کون سا نام ہے آپ کی نظر میں اگر ہے ایسا کوئی نام تو ضرور بتائیے گا جس کو ابھی سے کپتان بنا دیا جائے اور اس کو گرون کیا جائے اور دوہزار چھبیس کے ورڈ کپ کے اندر جو پاکستانی شاہدین چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ایک فائٹر کے طور پر لڑتی بھی نظر آئے وہ کون سا کپتان جو ہے وہ ٹیم کو اس طرح کے ایک جنگجو کے طور پر اپنی ٹیم کو ڈھال سکتا ہے فائٹر اپنی ٹیم کو بنا سکتا ہے ایسا کون سا کھلا رہی ہے میں اس بارے میں بڑا کنفیوز ہوں میں چاہتا تھا کہ رزوان کپتان بن جائے بے شک بابا رازم کو کپتانی سے اٹھا دیا جائے کسی کو بھی کپتان بنا دیا جائے لیکن یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فائٹر جنگجو کھلانیوں کو ایک بڑا سا ایک ٹیم بنانی ہے جس جو ٹی ٹی ٹوینٹی دوہزا چھبیس کا ورلڈ کپ جو ہے وہ اگر جیت نہیں سکتی تو کم از کم ایسی کارکدگی کا مظاہرہ کرے کہ پاکستانی شائطین جو ہے وہ کہہ سکیں کہ ہاں ہماری ٹیم نے فائٹ کی تھی ایسا کون سا نام ہے میں کنفیوز ہوں آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسا نام ہے تو ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ